بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کی خوشی کس چیز میں ہے اور انسان کو سکون کیسے آ سکتا ہے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماث ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے کمر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو لازمی دبا دیں تک فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص اداس بیٹھا تھا حضرت علی علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے اور اس آدمی سے کہا اے بندہ خدا کیوں اداس ہو اس نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا حضرت علی کاش میرے پاس ایک ہزار اونٹ ہوتے میری بچپن سے یہی خواہش ہے لیکن افسوس ہے کہ میرے پاس صرف یہی چار ہیں اس شخص کا یہی کہنا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے کہا اے شخص کیا وہ چیز جو تمہارے پاس نہ ہو کیا وہ تمہیں خوشی دے سکتی ہے اس نے کہا نہیں حضرت علی علیہ السلام نے کہا جو چیز میرے پاس نہیں وہ تمہیں کیسے دے سکتا ہوں تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ ہزار اونٹ اپنے وجود میں خوشی رکھتے ہیں اگر نہیں تو تمہیں کیسے دیں گے تمہاری خوشی اس خواہش میں نہیں کہ ہزار اونٹ تمہیں مل جائیں بلکہ تم نے اپنی خوشی اپنی خواہش میں رکھی ہے جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تم اس کے عادی بن جاؤ گے اور خواہش کے پیچھے بھاگ جاؤ گے یاد رکھو اس زمین میں ہزار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہزار ہزار اونٹ ہیں کیا وہ خوش ہیں انسان خواہش کے پیچھے تب تک ہی بھاگتا ہے جب تک پوری نہ ہو جائے اگر آج تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تمہاری یہ خوشی ہوگی کہ تمہاری یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے اگر تمہارے یہ دونوں کان خراب ہو جائے تو تمہاری یہ خواہش ہو جائے گی کہ تمہارے کان ٹھیک ہو جائے تمہاری خوشی تمہاری خواہشات میں نہیں بلکہ تمہارے وجود میں ہیں جو وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں اے شخص انسان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے بلکہ انسان کی خواہشات کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے اپنے آپ کو تلاش کرے کیونکہ تمہاری خوشی اس چیز میں نہیں تمہاری خوشی اللہ نے تمہارے وجود میں رکھی ہے خواتینوں حضرات انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جس چیز کی وہ طلب کر رہا ہے اس چیز میں اس کی خوشی ہے لیکن بلکل ایسا نہیں اللہ تعالی نے اس کی خوشی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رکھی ہے انسان کو چاہیے کہ ہر چیز پر خوش ہو انسان جس چیز کے پیچھے بھاگتا ہو انسان نے خود اس کو اپنی خواہش بنایا ہوتا ہے یا وہ انسان کو مل جاتی ہے تو انسان کو اس کی قدر نہیں رہتی دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انسان کو کس طرح سکون مل سکتا ہے دوستو حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں سکون کیسے آتا ہے ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت علی زندگی بے سکون سی ہو گئی ہے کوئی سکون نہیں سارا دن چرچڑا پن حصہ مجھ پر حاوی رہتا ہے میں کیا کروں رویہ اچھا ہو جائے تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تو اپنی جائز خواہش کو پورا نہیں کرتا جس کی وجہ سے یہ غصہ اور چرچڑا پن آپ پر حاوی ہو جاتا ہے اس نے کہا حضرت علی میں کیا کروں میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے ملتا ہی نہیں تو حضرت علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا اے شخص یاد رکھنا جب انسان اپنی کسی خوشی کو پورا کرتا ہے تو اللہ کے کرم سے انسان کا دماغ اللہ کے وجود سے انسان کو ایک توفہ دیتا ہے اور اس انام کو رات کہتے ہیں اس بات کو یاد رکھنا جو چتنی خوشی انسان کو حاصل کرنے میں ملتی ہے اتنی ہی اللہ کے کرم سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کرنے سے ملتی ہیں یہ انسانوں کا وحن ہوتا ہے کہ دنیاوی فلہاں چیز مجھے مل جائے تو میں صدا خوش ہوگا جب اسے وہ منزل مل جاتی ہے تو چند ہی دنوں میں اس کا عادی بن جاتا ہے اور چند ہی دنوں میں کسی دوسری خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح قیامت تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا لیکن انسان کا رویہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر کے بڑی خوشیوں کی کوشش کرتا رہتا ہے جو خوشیاں جو آپ حاصل نہیں کر پاتے ان کو اللہ پر چھوڑ دو اور جو حاصل کر سکتے ہو اسے حاصل کرو جب آپ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خوشیوں کو تمہارے قدموں میں رکھ دے گا دوستو بے شک وہ اپنے شکر گزار بندوں کو پسند کرنے والا ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرے دوستو حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس میں حضرت علی علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام اللہ سے کس طرح بات کرتے ہیں اور اللہ ان سے کس طرح بات کرتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سے بات کریں تو وہ نماز پڑھتے ہیں یعنی نماز اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والا ایک رابطہ ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے اس لیے ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنی چاہیے تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستو کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ